رمضان المبارکیہ 27 روزے پورے ہونے کو ہیں اور اس کے بعد صرف دو یا تین دن کے بعد عید الفضر کا تہوار آنے والا ہے مسلمانوں میں بہت بڑا تہوار مانا جاتا ہے سال میں ایک بار یہ سب سے بڑا تہوار مسلم سمودائے میں آتا ہے اور کل الویدہ جمعہ ہے بہت ساری افرائے ہیں بہت ساری بھرانتیاں پھیلی ہوئی ہیں شہر کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ عید کی نماز ہوگی کوئی کہہ رہا ہے الویدہ جمعہ کی نماز ہوگی مجیدوں میں جبکہ شاسن اور پرشاسن کے آدیش انوصار سارے جتنے بھی مندین ہیں مجید ہیں سب پوری طرح سے بند ہیں اگلے آدیش تک اور چوتھر لوگ ڈاؤن چلہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے حالانکہ بزار میں تھوڑی بہت چھوٹ دے دی گئی ہے لیکن اس چھوٹ کا بھی کس طرح پرلن کیا جا رہا ہے میں آپ کو لگتار اپنی ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اپنی نیوز کے مادیم سے میں آپ کو عوگت کرا رہا ہوں کس طرح سے بزار میں سوشل ڈسٹینسنگ کی بخیاں دیڈے جا رہی ہیں ڈی ایم صاحب نے آدیش جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ان دنوں میں ادھر کی دکانے کھلیں گی اور ان دنوں میں ادھر کی دکانے کھلیں گی پوری بات تفصیل سے سمجھائی گئی تھی لیکن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے پوری طرح سے بزار کھلے ہوئے ہیں ایک افواہ ایک دو دن سے شہر میں پھیل لی ہے کہ عیدگاہ کی صفحہ چل لی ہے بجنور میں تو عید کے نماز کی پرمیشن سرکار نے دے دی ہے اس بات کی تفصیل جاننے کے لیے اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے میں اس وقت موجود ہوں بجنور کے شہر قاضی ماجد علی صاحب کے پاس اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا پرمیشن دی گئی ہے اور کیا نہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور آج تائیسوہ روزہ بھی کمپلیٹ ہونے والے کل الویدہ جمعہ ہے الویدہ جمعہ جیسے کہ مانے جاتا ہے ایک تیواری ہے پوری طرح سے اور جس طرح سے منا جاتا تھا نماز ہوتی تھی با غدہ ساری مجیدیں فل لہتی تھی تو کیا حقیقت ہے عید کی نماز میں اور الویدہ جمعہ کی نماز میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ نماز ہونی ہے دیکھیں الویدہ جمعہ کوئی تیوار نہیں ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس کو الویدہ جمعہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد رمضان میں مبارک میں کوئی دوسرا جمعہ نہیں آئے گا الویدہ جمعہ کے اندر لوگوں کے اندر یہ خات کریے زیادہ تھا کہ مساجد میں نماز پڑھنے کا اور بہت بڑی گیدرنگ میں نماز پڑھنے کا لیکن چونکہ اس سال لوگ ڈاؤن ہے اور کرونا بیماری کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر اس وقت لوگ ڈاؤن ہے لہذا تمام مساجدیں تمام مندر تمام عبادتگاہیں اگلے آدیش تک بند ہیں اسی کے پیشے نظر پچھلے طریقہ دو ماہ سے ہمارے ہندوستان میں ہمارے شہر پڑھن میں بھی تمام مسجدیں بند ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں ہم نے جس دن سے لوگ ڈاؤن گواہ اس دن سے ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں اور اس اپیل کا اثر بھی ہو رہا ہے لوگ مان بھی رہے ہیں پورا رمضان شریف گزرا ہے اور لوگوں نے بڑے سکون کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر عبادت کر کے رمضان شریف گزارا ہے اسی طریقے سے کل الویدہ جمعہ ہے اور آگے عید بھی آنے والی ہے ہماری تمام لوگوں سے ہی اپیل ہے ہم نے اپیل جاری کر دی ہے کہ عید گاہ میں عید کی نماز نہیں ہوگی لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے عید گاہ میں عید کی نماز نہیں ہوگی صرف اپنے اپنے گھروں کے اندر لوگ نماز پڑھیں اس کے لئے دار علوم دیوبن سے باقادہ گائیڈ لائنز ایشو ہو چکی ہیں جمعہ دلما ہند کی طرف سے گائیڈ لائنز ایشو ہو چکی ہیں ان گائیڈ لائنز کے حساب سے لوگ اپنے گھروں میں یا اگر مسجد کے اندر کوئی دو چار آدمی کہیں رہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں باغے کوئی بھی گیترنگ والا کوئی پروگرام نہیں ہوگا کہیں بھی بڑی گیترنگ کوئی نماز نہیں ہوگی اپنے اپنے انفرادی طور پر لوگ اپنے گھروں کے اندر اگر گھر میں دو چار آدمی ہیں نماز کر لیں نہیں آگر دو چار آدمی ہیں تو اگر آدمی جماعت نہیں کر سکتے اس کے لئے دارلون کے طرح سے فتوہ آ چکا ہے کہ وہ اپنی چار نفل چانچ کی اپنے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس میں اس کو عید کا سواب بھی لے گا اور دعا کریں کہ اللہ تعالی جن سجد حالات بہتر کرے اور آگے عیدگاہ پر عید کی نماز پڑھنے کا آئین دس سال انشاءاللہ موقع بھی لیں سر کچھ لوگوں دوارہ سوشل میڈیا کے مادیم سے اور لوگوں سے مل کر یہ افائے پھیلے جاری ہیں کہ جیسے کہ عید کی عیدگاہ کی صفائی چل رہی ہے تو مسلمان جو ہیں نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آئے گا اس میں کیا حقیقت ہے سر عیدگاہ کی صفائی پھر کیوں کرائے گئی ہے اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں آتا دیکھیں صفائی وہاں بہت زیادہ گندگی ہو رہی تھی صفائی کروا دی گئی تھی صفائی ہونا ایک الگ چیز ہے نماز ہونا ایک الگ چیز ہے صفائی اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز نہیں ہوگی عیدگاہ پر یہ ہم نے اعلان کر دیا ہے عیدگاہ پر نماز بلکل نہیں ہوگی عید الفتر کی سب اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے تو جس طرح سے افواہ یہ پھیلائے جا رہی تھی شہر کے اندر یہ محل بنایا جا رہا تھا کہ اس بار عید پر نماز ہوگی جبکہ شہسنہ پر شہسنہ نے روک لگا رکھی ہے اور ہمیں یہ لگ رہا تھا ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا اور لوگوں نے ہم سے اکثر فون پر بات کر کے یہ معلوم کرنا چاہا کہ عید کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں کیا حقیقت ہے تو ہم نے اس واسطے آج شہر قاضی جی سے یہ ملاقات کی ہے اور ان کے مہدیم سے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہوگی کسی بھی طرح سے کوئی نماز آدھا نہیں کی جائے گی اس لئے ہمارا بھی آپ سے یہ آوان ہے کہ جیسے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو اپنے گھر سے نہ نکلیں عید گھر پہ ہی منائیں اپنے پریوار کے ساتھ منائیں اور اپنے شہر میں امنومان قائم رکھیں خبر ملی ہے آج ہی کہ سوہارہ کے جو ویپاری ورگ ہے انہوں نے بند کرنے کا آوان کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو کہا ہے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم عید کے بعد بزار کھولیں گے عید تک ہم بزار نہیں کھولیں گے تاکہ اس ماں ہماری کو روکا جاتے گے بہت اچھا فیصلہ ہے ان لوگوں کا اور ہماری بھی آپ سے یہ اپیل ہے پورے پرشاسن کی طرف سے شہسن کی طرف سے اور ہمارے چینل کی طرف سے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور عید کے نماز جیسے کہ قائد جین ابھی بتایا کہ گھر پر ہی ادا کریں